اسلام علیکم ایویون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بہت زیادہ خیریت سے ہوں گے دوستو چلی آج ہم آپ کو پنیر پیاز کی کچوڑی بنانا بتائیں گے یہ کچوڑی بہت زیادہ لذیذ ہوتی ہے اور کھانے میں بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے آپ اس کو میری طرح سے بنا کے دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی یہ دیکھیں آپ اس کچوڑی کو کھا کر پرانی ساری کچوڑیوں کے ٹیسٹ بھول جائیں گے یہ پیاز اور پنیر کی جو کچو کچوڑی ہوتی ہے یہ بہت زیادہ لذیذ ہوتی ہے تو چلی ہم اس کو بنانے کا میتھرڈ جان لیتے ہیں اس کے لیے جو میں نے چیزیں لی ہیں یہ میں نے ایک کپ یہاں پہ ڈے ایک سے ڈیر کپ میں نے اپے میدہ لیا ہے اس کے بعد میں اس میں کھانے والا جو زیرا ہوتا ہے وائٹ والا وہ ڈالوں گی ایک چمچ آپ چاہیں تو آجوائن بھی ڈال سکتے ہیں بات مجھے زیرے کا ٹیسٹ زیادہ اچھا لگتا ہے اور دو ٹیبل سپن میں نے آپ پہ پیور گھری ڈالا ہے دیکھیں دو چمچ میں نے ڈال دیا اب دو چمچ گھی ڈالنے کے بعد آپ اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے نمک کو ڈالنے کے بعد اب آپ ان تینوں چیزوں کو مہدک کے ساتھ اچھے سے ملا لیجیے گا ایک تھوڑا بائنڈنگ کنسسٹنسی میں آ جائے اس کو جب تک کہ اس کو ملائے گا یہ دیکھیں ابھی یہ بند نہیں رہا ہے میں نے اس میں تھوڑا سا اور گھی ڈالا تھا اس کے بعد میں نے وہ کلپ ٹیلے اس کے بعد آپ اس میں تھوڑا سا پانے ڈال کر اس کا ایک سوفٹ سا ڈو بنا لیجیے گا سیمی سوفٹ بنائے گا نہیں بہت زیادہ سوفٹ ہو نہ ہی بہت زیادہ ہارڈ اس طرح سے دیکھیں اپنے ڈو بنا لیا اس کو آپ ریسٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب یہ دیکھیں مسالہ میں نے کچھ لیا ہے اس میں سوفٹ ہے زیرہ ہے اور کھڑا دھنیا ہے اس کو ہم ڈرائی روزٹ کر لیں گے اس کے بعد اس کا ایک باریک پیسٹ بنا لیں گے پیسٹ نہیں بنائے آپ کو ڈرائی روزٹ کر کے اس کا ایک سوکھا پاوڈر بنا لینا ہے آپ کو دیکھیں اب ہم اس کو میڈیم فلیم پر اچھے سے بھون لیجیے گا اب بھوننے کے بعد اس کا ایک باریک پاوڈر بنا لیجیے گا اب یہ دیکھیں اس کا پاوڈر بنا لیجیے اب میں نے اسی کڑھائی میں تھوڑا سا تیل لیا ہے تیل جب گرام ہو جائے گا میں نے یہاں پہ سرسو کا تیل لیا ہے آپ کھاتے ہوں اب اس میں ایک چمچ آپ زیرہ ڈالیے گا اس کے بعد ایک بڑی پیاس کو میں نے چاپ کر لیا ہے باریک کر کے اور تھوڑا سا دو انچ کا ازرک کا ٹکڑا میں نے گریٹ کر لیا تھا اس کو بھی آپ کو اسی میں ڈال دینا ہے ادرک کا سوات کا چوڑنے میں بہت اچھا آتا ہے اب دیکھیں اس کو آپ اچھے سے بھوننے گا پیاس کو تھوڑا گولڈن براؤن ہو جائے جب تک کہ آپ کو اس کو بھوننا ہے جب آپ کی پیاس اچھے سے گولڈن براؤن کلر کی ہو جائے گی اس کے بعد ہم آگے کا پروسس کریں گے اب یہ جو میں نے مسالہ ڈرائی روست کر کے پیسا تھا نا پاوڈر جو بنایا تھا اس کو آپ کو اس میں دو چمز ڈالنا ہے اسی پیاس میں پھر نمک ڈالیے گا آپ اپنے کورڈن یہ ہم فیلنگ بنا رہے ہیں کچوڑیوں بڑھنے کے لیے تو یہ اس کا مسالہ ہے آپ اس کو اچھے سے بھونیے گا مسالے کے ساتھ اس کے بعد آپ اس میں ایک چمز ڈال چلی پاوڈر ڈالیے گا اور تھوڑا درہ مسالہ میں نے ڈالا ہے یہاں پہ اس کے بعد اس کو آپ اچھے سے بھونیے اب یہ دیکھئے کسوری میتھی میں نے ایک ٹیبل سپون لیا تھا کسوری میتھی کو بھی ہم ایسے ہاں سے کرش کر کے ڈال دیں گے اس کے بعد ہی میں نے دھائیسو گرام پنیر کو کرمبل کر لیا تھا اور آپ کو اسی میں ڈال دینا ہے اچھے سے ملا لیجئے گا اس کو پنیر کے ساتھ اس کے بعد آپ کو دو ٹیبل سپون بھر کے بیسن کا ڈالنا ہے نہ تو جب آپ کچوری بنائیں گے اس کے اندر ہی فلنگ بھریں گے تو وہ فرد سکتی ہے اور بیسن سے ایک بائنڈن ہو جاتی ہے اور ٹیز بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے اور آپ کو اینگ میں تھوڑا سا وہ جو مسالہ آپ نے بچا کے رکھا تھا ڈائے روست کر رہا والا وہ بھی ڈال دینا ہے اور دو سے تین ہری مرچوں کو میں نے باریک کاٹ کر اس میں ڈال دیا ہے اب آپ کی فلنگ ریڈی ہے اس کو سائیڈ میں رکھ دیجئے اب یہ آٹے کو دیکھیں آپ یہ آٹے کو اچھے سے نیٹ کر کے اس کی لوئیاں کاٹ لیجئے گا ایک سائز کی ایک سائز کی لوئیاں آپ کاٹ لیجئے گا اور اس کو بنا کر دیکھیں آپ اس کو اس سے گول کریے گا گول کر کے آپ کو اس میں فلنگ بڑھنی ہے اور اس کو اچھے سے بائند کر کے کچھوڑی کا شیف دیتنی اس طرح سے آپ ساری بنا لیجئے گا اور پھر آپ کو فرائے کر لینگ لینگ لینی ہے میری فرائے والی کلپ ڈیلیٹ ہو گئی تھی کنیس کنیس ب مجرد